بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام لکھنے والی ویوورز ریزلٹس کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ جو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس آ رہے ہیں ریزلٹ کے فیصلے میں تبدیلی کے حوالے سے پرموشن پالیسیز جو ٹینتھ اور ٹویلتھ کی لاغو کی گئی اس کے بعد نائیتھ اور فسٹیر کے ریزلٹس کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں نوٹفیکیشنز شیئر ہو رہے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس جو ہے وہ ہان ٹیچنگ سے بروقت پہنچائی جا رہی ہیں ابھی بھی ایک لیٹسٹ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اس تمام نوٹفیکیشن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے ریزلٹس کے حوالے سے ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے آپ تمام سٹوڈنٹس جن کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ایسی ہی ریزلٹ بار بار اچھے نمبر سے جو ہے ان کو نصیب کرے آپ اچھے نمبر سے لے کر آگے جو ہے ملک پاکستان کے مین مین جو سٹریم ادارے ہیں ان کے اندر باگ دوڑ سبا لیں یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو سایہ ہے آپ کے اوپر آپ کے والدین کا وہ قائم و دائم رہے اور آپ کا سایہ اپنے والدین کے اوپر قائم و دائم رہے دیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلب و طلبات کے جو نائنٹھ اور فسٹیر کا ریزلٹ ہے اس حوالے سے بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ریزلٹ جو ہے وہ کب آنے چاہ رہا ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں ریزلٹس کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کروں گا آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ خان ٹیچن کو اپنا پہ آ دیتے ہوئے سپورٹ ضرور کیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو ویلنٹس بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس جو ہے وہ ملتی ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کو بتاتے جاروں کہ سب سے پہلے جو ہے سوری جو فسٹ یئر اور نائنٹھ کلاس کے جو ریزلٹ ہے اس حوالے سے جو جو سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بورڈ ہے جس میں راولپنڈی بورڈ گجرہ والا بورڈ سرگودہ ساہی وال بہاول پر ملتان فیصلہ باد آپ تمام سٹوڈنٹس ڈی جی خان اور میر پرخاص اور ساتھ فیڈرل بورڈ ہے اس طرح سندھ کے کچھ جو ہے وہ ابھی ریزلٹ باقی ہیں اور سب کے پی کے کے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں بتاتے چلوں کہ پنجاب کے جو نائن ایڈوکیشنل بورڈ میر پرخاص اور فیڈرل بورڈ اس حوالے سے جو احمد اوسمنٹ سامنے آئی ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو فسٹ یئر کا ریزلٹ ہے وہ پہلے پنجاب کے اندر جاری کیا جائے گا اور اس کی ڈیٹ جو فائنل کی گئی ہے وہ انتیس اکتوبر دو ہزار اکیس یعنی انتیس اکتوبر کو صبح دس بجے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو نائنٹ کلاس کا ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ نون ممبر جس دن علم اقبال جو ہمارے قومی شائر ہیں وہ پیدا ہوئے تھے اس دن جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کا نون ممبر صبح دس بجے ریزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا پنجاب کے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا آن لائن ریزلٹ کیسے چیک کریں گے وہ بھی میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گا اس کے بعد آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو نائنٹ کلاس کا ریزلٹ فائنل بورڈ کا ہے اس کے لیے جو ڈیٹ فائنلائز کی گئی ہے وہ 25 اکتوبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام سٹوڈنٹس جو سندھ کے ہیں کے پی کے ہیں جن کا ریزلٹ ابھی آنا باقی ہے جن جن کلاسز کا ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایک ایمپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے اور ان کے لیے بورڈ نے کہا ہے کہ ہماری جو کچھ ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں آپ لازمی طور پر ڈیلی بیسز کے اوپر اپنے بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں اور اس کے اندر لیٹیس نیوز کا جو آپشن ہے اس کو آویل کریں اور وہاں پہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو ریزلٹس کے حوالے سے تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کی جائیں گی آپ انشاءاللہ بہت اچھی نمبرز لے کر کامیاب ہوں گے آپ ہانٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں آپ تمام سٹوڈنٹ انفرمیشنز ایڈوکیشن کے لیٹڈ ارننگ کے لیٹڈ لرننگ کے لیٹڈ ساری اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں گی اللہ تعالیٰ تمام نکھنے والی ویورز کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں تو ہمیں ضروری یاد رکھئے گا